موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں اتر پردیش کی ایڈیشنل سیکریٹری برائے داخلہ اونیش کمار اوستی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کسی بھی عوامی مخامات پر تھوکنا سختی کے ساتھ منع ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی مخامات دفاتر مال ہوتل اور ریسٹورانڈ میں اندر جانے سے پہلے ہاتھوں کو الکوہل والے سینٹائزر سے سینٹائز کیا چاہے گا ٹی پی سی سی ٹریجر گڈو نارائنڈریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کے بغیر خدمات انجام دینے والے پولیس عملے اور ڈاکٹرز کو مالی امتاد دیں انہوں نے تلنگانہ حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کورونا کے پھیلاؤں کے قادمے میں ناکام ہو چکی ہے بعد ازہ انہوں نے مزید تفصیلات بھی بتائی تلنگانہ کی مختلف اسپتالوں کی تقریباً ترپن ڈاکٹرز کورونا سے متاثر پائے گئے ہیدرباد کے دومالگڑا میں اپریل میں ڈاکٹر کے کورونا سے متاثر ہونے کے پہلے معاملے کا پتہ چلا شہر کے نظام انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس نیمز کے انیس ڈاکٹرز بشمل شعبے کارڈیولوجی کے چار ریسیڈنٹ اور عثمانی اسپتال کے دو ڈاکٹرز شامل ہیں جو گزشتہ 48 گھنڈوں کے دوران متاثر پائے گئے شہر کے سرکاری زجگی خانے کے آٹھ ڈاکٹرز سیزیریان آپریشن کے دوران اس سے متاثر ہوئے بعض ڈاکٹرز جو مضبط پائے گئے ان کو نیمز کے ملینین بلوک میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے بعض ڈاکٹرز کا گاندھی اسپتال میں علاج کیا جا رہا اور بعض کا پرائیوٹ اسپتال میں علاج جا رہی ہے ڈاکٹرز میں اس انفیکشن میں اضافے کے ساتھ ہی نگیداشت سہید کے ماہری نے تمام مریضوں کی لازمی طبی جانج کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگرچہ کہ حکام نے سرجریز کے لیے مریضوں کی جانج شروع کی ہے تاہم ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا کی جانج تمام اسپتالوں بشمول پرائیوٹ اسپتالوں میں لازمی کیا جائے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سہید ای راجند نے حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے گاندھی اسپتال میں سہولتوں کی کمی کے الزامات کی تردید کی انہوں نے پی پی ای کٹس کی کمی سے بھی انکار کیا وزیر بلدی نظم و نسخ کے ترکرمہ راو نے وزیر شہری ہوابازی ہردیب سنگ پوری سے درخواست کی کہ مسخت سے ہیدرباد کے لیے فلائٹس چلائی جائیں تاکہ وہاں پر بغیر تنخواہ اور ضروری اشیاء کے بغیر رہنے والے مایوس افراد کو واپس لایا جائے کے ترکرمہ راو نے یہ درخواست ان کو ٹویٹر پر موصول ایک ٹویٹر کے جواب میں کی جس میں تلنگانہ کے ذلے قریب نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اس کو دو سار اور تین ماہ سے مہات تنخواہ نہیں مل رہی اس کو غزہ کے لیے بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں وطن واپسی کے لیے کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے تمام فلائٹس صرف کرل تک ہی چلائی جا رہی ہیں چونوالی سیکنڈ کے اس ویڈیو میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ نظر آنے والا قریب نگر سے تعلق رکھنے والا سنواز کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس ہوتل جس میں وہ کام کرتا ہے بند ہو گئی ہے جس کے بعد اس کو اور دیگر کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس ویڈیو پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہ ترکرمہ راو نے شہر ہوابازی کے وزیر سے ٹویٹر پر یہ درخواست کی اتر پردیش میں ایک ہزار بسے مہیا کرانے کی تجویز یوگی ادیتنات کی خیادت والی بی جے پی حکومت کے ذریعے خارج کر دیے جانے کے باوجود کانگریس جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی کی مدد سے اب تک ریاست کے چموالیس ہزار سے زیادہ مہاجر اپنے گھر پہنچائے جا چکے ہیں اس دوران پریانکا گاندھی نے لوگ ڈاؤن سے پیدا بہران میں ملک کے کئی حصوں میں فسے لوگوں کو شارمک سپیشل ٹرینوں بسوں اور ٹرانسپورٹ کے دیگر وسائل میں سیٹیں حاصل کرنے میں بھی مدد کی اتر پردیش کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ یہ عمل اتر پردیش کے وزیرالہ سے مہاجروں کو بھیجنے کے لیے بسوں کے داخلے کی اجازت دینے کے لیے کی گئی گزارش سے کافی پہلے ہی شروع ہو گئی تھی پریانکا گاندھی سے جڑے کانگریس کے ایک اہم ذرائع نے کہا ہے کہ پارٹی چندل سیکرٹری اور بشرقی اتر پردیش کے انچارچ یکو مائی کو شارمک سپیشل ٹرینے شروع کیے جانے سے پہلے اور مائی کے وسط میں ریاستی حکومت کی جانب سے بسوں کا ٹرانسپورٹیشن شروع کیے جانے کے کافی پہلے سے ہی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں حیدرباد کی شیخ پیٹ ریونیو انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کیا تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلز میں انٹی کرپشن بیوروں کے عہدداروں نے ایک شکایت موصول ہونے پر خوفیار تاریخ سے دھاوہ کرتے ہوئے بنجارہ ہلز ایس سائی رویندر نائک اور آر آئی ناغر جنار رڈی کوز زمین کے معاملے میں پندرہ لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بادزہ ان کے خلاف ایک کیس درچ کا لیا گیا ہے اور پوچھتاج چاری ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے کمیشنر ساؤڈ زون ٹاسک فورس نے دو سارخوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے پینٹالیس گرام سونا ضبط کر لیا تفصیلات کے مطابق ساؤڈ زون ٹاسک فورس انسپیکٹر ایسرہ گویندر نے ان کی ٹیم کے ہمراہ دو چین سناچرز محمد امجد انتیس سالہ ساکن بندلا گڑا اور محمد شوہب انتیس سالہ ساکن شالی بندا جنہوں نے ایبٹس اور بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں چین کا سرخہ کیا تھا انہیں گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے پینٹالیس گرام سونا ایک بائیک جن کی مالیت دو لاکھ روپے بتائی گئی ہے اسے برامت کر لیا اور گرفتار شدہ افراد کو ایبٹس پولیس کے حوالے کر دیا یہ کاروائی ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس جی چکروورٹی کی نکرانی میں انجام دیا گیا تلنگانہ حکومت نے آٹھ جون سے دوبارہ شروع ہونے والے دسوی جماعت کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے ریاستی ہائی کورٹ کی جانب سے ہیدرباد کو چھوڑ کر ریاست بھر میں امتحانات منقض کرنے کی اجازت دینے کے باوجود حکومت نے قیر متوقع طور پر امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کا احساس ہے کہ ریاست بھر میں ایک ہی مرتبہ امتحانات منقض کروائے جائیں تو تلبہ کے لیے سود مند ہوگا بتایا گیا ہے کہ اتوار کو چیف منسٹر چندرشی گھر راؤ ایک اجلاس منقض کرتے ہوئے امتحانات کے سلسلے میں اہم فیصلے لینے والے ہیں مہاراشرہ کے صادق وزیر و ریاستی کانگرس کے نائب صدر محمد عارف نسیم خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جن خوش خسمت آزمین حج کا نام امثال قرآندازی کے ذریعے حج برائے دوہزار بیس کے لیے انتخاب ہوا تھا انہیں آزمین کو اگلے برز بغیر قرآندازی کے حج کا موقع فراہم کیا جائے اور انہیں اس معاملے میں ترجیح دی جائے نسیم خان نے دیرشب کیے گئے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکلر پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر امثال ہندوستانی حجاج کرام فریضہ حج ادا نہیں کر سکے لہٰذا مرکزی حج کمیٹی آزمین کی جانب سے جمع شدہ رقم کو انہیں واپس لوٹانے کیلئے تیار ہے سابق وزیر نے کہا کہ ان آزمین کا انتخاب خورے اندازی کے ذریعے ہوا تھا لہٰذا اگلے برس جو آزمین کی فہرس تیار کی جائے گی ان میں ان ناموں کو بھی شامل کیا جائے اور انہیں ترجیحی بنیاد پر فریضہ حج ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے ہندوستان اور چین کے درمیان رشتوں میں پیدا تلقی پر یوگ گروہ بابا رام دیو نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت چین کے سامان کا بائیکارٹ کرنا ضروری ہے انہوں نے ایک ہندی نیوز چینل کے خصوص پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں کی سیکیورٹی کرنے میں ہماری فوج پوری طرح اہل ہے چین کو شکست دینے کے لیے اسلاح سے زیادہ اس کے سامانوں کا بائیکارٹ ضروری ہے ایسا اس لیے کیونکہ پندرہ سے بیس لاکھ کروڑ کا کاروبار چین ہمارے ملک سے کرتا ہے ملک میں آج ٹائلٹ کی سیٹس لے کر کھلونا سمیت چین سے منگائے جاتے ہیں وادی کشمیر کے ایک عمر رسیدہ شخص اور جمعو سے تعلق رکھنے والی ایک موئمر خاتون کی کورونا میں مبتلا ہو کر موت فاقع ہونے سے جمعو کشمیر یونین ٹیٹری میں اس ویرس سے مننے والوں کی تعداد بڑھ کر ارتیس ہو گئی ہے اسپتال برائے امراض سنا سری نگر کے میڈیکل سپرنٹنٹ ڈاکٹر سلیم ٹاک نے ایک مخامی خبرسائی جنسی کو بتایا کہ جنبی کشمیر کے زل شوپیان سے تعلق رکھنے والے ایک بہتر سالہ شخص کو گزشتہ روز یہاں منتقل کیا گیا تھا جس کی موت واقع ہو گئی خبر جمعو سے تعلق رکھنے والی کورونا میں مبتلا ایک بانسٹھ سالہ خاتون کی موت واقع ہوئی تھی گورنمنٹ میڈیکل کالج وہ اسپتال جمعو کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹنٹ ڈاکٹر کرتے بھوشے نے بتایا کہ میران صاحب جمعو سے تعلق رکھنے والی ایک معمر خاتون کو چوبیس مئی کو یہاں لیا گیا تھا اور بعد میں اس کا کورونا ٹسٹ مضبط آیا اور اس کی موت ہو گئی انڈرورڈ ڈان دعود ابراہیم کی کورونا انفیکشن سے موت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کچھ میڈیا چینل خصوصی ذرائع کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے یہاں خابلے ذکر ہے کہ جمعہ کے روز خوفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے یہ ریپورٹ سامنے آئی تھی کہ دعود ابراہیم اور اس کی بیوی کورونا وائرس انفیکشن کی زد میں ہے اور کراچی کے فوجی اسپتال میں ان کا علاہ چل رہا خبریں یہ بھی سامنے آئی تھی کہ دعود کے نیچی اہلکاروں اور گارڈز کو کورنٹائن کیا گیا ہے حالانکہ دعود ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم نے ایسی خبروں کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ دعود ابراہیم اور اس کی فیملی پوری طرح سے سہت مند ہے کورونا وائرس کی تیزے کے ساتھ پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے جدہ میں پندرہ دن کے لیے گرفیو نافذ کر دیا ہے سعودی عرب حکومت نے چھے سے بیس جون تک کے لیے جدہ میں کرفیو کی پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے جدہ شہر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں تیزے سے اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے نئے احکامات کے مطابق سہ پہر تین بجے سے صبح چھ بجے تک ہر طرح کی نخل وہ حرکت پر پابندی ہوگی تمام خانگی اور سرکاری ادارے بند کرنی اور ریسٹورنٹ اور کیافے میں کھانے پینے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے علاوہ سے پانچ سے زائد افراد کے اجتماع اور مخامی مساجد میں نماز باجماعت کو بھی ممنوع کر دیا گیا ہے وازرے کے سعودی عرب میں اب تک کورونا وائرس کے پچھانوے ہزار سے زائد کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ وبا کے باعث 642 افراد ہلاک ہوئے ہیں ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاغ پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد فرینڈز کی شادیوں میں ہی دانس کرتی رہو گی یا اپنے بارے میں بھی سوچو گی تو پھر تلاش کریں نا میرے لیے کوئی پورفیکٹ میچ اتنا پورفیکٹ میچ کہاں سے ملے گا trymyabrushite.com کیونکہ یہاں موجود ہیں رشتوں کی بیشمار چوائسز اور وہ بھی پوری ویریفیکیشن کے ساتھ اور یہاں رکھا جاتا ہے پرائیویسی کا پورا خیار تو تھامیں پورفیکٹ میچ کا ہاتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے